اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانورو کی ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس میں جانورو کا نیچلا جبڑا بہت زیادہ سوچ جاتا ہے اور گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے بعدکت گردن پر بھی سوچن آ جاتی ہے اس بیماری کو ہم ایکٹینو مائکوسس بیماری کہتے ہیں جو کہ ایک جرسیم سے پہلتی ہے اس ہم جرسیم کو ایکٹینو مائسس بھوگس کہتے ہیں دوستو اگر اس بیماری کی علامات کی بات کی جائے تو جانورو کی گردن سوچ جاتی ہے اور گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے اور جانورو کے جبڑے کے نیچن بہت زیادہ سوچن ہو جاتی ہے جس سے جانورو کھا بھی کچھ نہیں سکتا جانورو جگالی کرنا کم کر دیتا ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے اگر جانورو کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانورو کے جبڑے کے نیچے زخم ہو جاتا ہے جس سے دانے دار پیپ نکلتی ہے اور یہ زخم ایک یا دو مہینہ لے جاتا ہے دوستو اگر اس بیماری کے علاج کی بات کریں تو آپ نے دیکلوران، ملوکسکین، فلونکسن، مگلومین کا انجیکشن سوڈن کو کام کرنے کے لیے دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے ڈیلٹی بارٹک دینی ہے جس میں ڈائی ہیٹرو سٹیپٹو مائسین ہو اور پینسلین ایکٹینو مائیسز بوبیس ایک گرام پازٹیو بیکٹیریا ہے آپ نے سیفر یا سیفلوس اورین کا انجیکشن دینا ہے اور یہ علاج آپ نے تین دن کرنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کا جانور بلکل صحت جاہ بڑھائے گا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں